بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آدمیوں کو جنت میں ہوریں ملیں گی کیا عورتوں کو بھی جنت میں ان کی پسند کے مرد ملیں گے یا نہیں اور جو کوئی عورت کماری مر جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور جس عورت نے دو تین یا چار شادیاں کی ہوں گی اس کو جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہنے کو ملے گا اور کیا جس طرح دنیا کے اندر شوہر اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے کیا جنت کے اندر بھی شوہر اپنی بیویوں سے اور ہوروں سے ہمبستری کرے گا یا نہیں دنیا کی اور جنت کی ہمبستری میں کیا فرق ہوگا کیا وہاں پر بھی عورتیں بچے پیدا کریں گی میرے دوستو ان سارے سوالوں کا جواب ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ ضروری باتیں جان لینا چاہیے تاکہ ویڈیو سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا دوستو زیادہ تر اسلام کے دشمنوں کی طرف سے اور کبھی کبھی صرف نام کے مسلمانوں کی طرف سے دین اسلام میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دین اسلام میں شک پیدا کرنے کا ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسل کو دین اسلام سے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے اور ان کو سچائی کے راستے سے بھٹکا دیا جائے جس طرح کے حال ہی میں پاکستان کے اندر نکلنے والا عورتوں کا آزادی جلوس اس بات کا ثبوت ہے اور شیطانی نفس بھی ترہ ترہ کے سوالات انسانوں اور عورتوں کے دماغ میں پیدا کرتا ہے جس طرح کے آج کل یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ سب احش و آرام جنت میں تو مردوں کے لیے ہیں پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کو کیا دیکھا اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کا مرتبہ اونچا رکھا ہے اور اس کو عورتوں کا حاکم بنایا ہے اور عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے جو کی سراسر نائنصافی ہے اور اسی طرح کے بہت سارے وسوسے اور شک و شبھات پیدا کیا جاتے ہیں اور ان کے لیے اسلام کے دشمن زیادت اور عورتوں کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد اسلامی معاشرے یعنی اسلامی سماج کو تباہ و برباد کرنا ہے جس طرح انہوں نے اپنے مذہب کے نیم قانون کو تباہ و برباد کر دیا ہے اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کو بھی اسلامی سماج کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے کیونکہ جب عورتیں نیک اور پریزگار نہیں ہوں گی تو پھر ان کی اولادیں بھی انہی کی طرح ہوں گی اور اس طرح سے آہستہ آہستہ اسلام قانون ختم ہو جائے گا میرے دوستو حالانکہ اسلام دل سے ماننے کا نام ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کے آگے اپنا سر جھکانا ہے اور اس پر لبیک کہنا ہے جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر ہماری مرضی نہیں چلے گی پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی اور ہمیں انہی کے حکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی اور یہ قانون اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے اب یہ انسان پر ڈپنڈ کرتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے یا شیطان کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کا کام کیا کریں گے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر رہ کر گھر کا کام کیا کریں گی بہرحال دوستو آئیے ہم اپنے مین ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں جس میں سوال یہ تھے کہ آدمیوں کو جنت میں ہوریں ملیں گی کیا عورتوں کے بھی جنت میں ان کی پسند کے مرد ملیں گے یا نہیں اور جو کوئی عورت کماری مر جائے تو اس کے ساتھ اس کو جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہنے کو ملے گا اور کیا جس طرح دنیا کے اندر شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے کیا جنت کے اندر بھی شوہر اپنی بیویوں سے اور ہوروں سے ہم بستری کرے گا یا نہیں دنیا کی اور جنت کی ہم بستری میں کیا فرق ہوگا کیا وہاں پر بھی عورتیں بچے پیدا کریں گی تو چلیے انہی سارے سوالوں کا جواب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے آمال کا بدلہ اور انام دینے کے لئے آخرت میں جو شاندار جگہ تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے اور اسی کو بہشت کہتے ہیں جنت میں ہر طرح کے اشوارام کی چیزیں موجود ہیں سونے چاندی اور موتی جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت کھیمے لگے ہوئے ہیں ہر طرف ترہ ترہ کے مزددار فلوں کے ہرے بھرے درختوں کے بگیچے ہیں اور ان بگیچوں میں میٹھے پانی ہائی کوالٹی دودھ اوریجنل شہد اور پاک شراب کی نہریں بہرے ہیں قسم قسم کے بہترین کھانے اور ترہ ترہ کے پھل پھروٹس ساپ سترے اور چمکدار پرتنوں میں تیار کر کے رکھے ہیں ہائی کوالٹی کے ریشمی ڈریس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی موتی اور جوائرات کے زیورات اونچے اونچے تخت اس کے اوپر چمکدار مخملی گدے بچھے ہوئے ہیں ایش و آرام کے لئے دنیا کی عورتیں اور جنت کی ہورے ہیں جو بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں خدمت کے لئے خوبصورت لڑکے چاروں طرف ہاتھ باندے کھڑے ہیں اتنا سمجھ لیجئے کہ جنت میں ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں جنت کی ہر نعمت اتنے انمول اور اس طرح بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا نہ کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا جنتی لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے ان ساری نعمتوں اور لذتوں سے سکون حاصل کریں گے اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا سبحان اللہ جنت میں نہ نیند آئے گی نہ کوئی بیمار پاپا آئے گا اور نہ موت ہوگی جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے جنتی لوگ خوب کھائیں گے مگر نہ ان کو پیشاب آئے گا اور نہ ہی پاخانہ کی ضرورت پڑے گی وہ نہ تھوکیں گے اور نہ ان کی ناک بہے گی بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا حضم ہو جائے گا جنتی ہر قسم کی فکر سے آزاد اور ہر طرح کے دکھ اور مصیبت سے دور رہیں گے ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور قسم قسم کی نعمتیں اور ترہ ترہ کی لذتوں کے مزے اٹھائیں گے اور جنت میں کم سے کم درجہ والے جنتی کو ستر اور کچھ روایات کے حساب سے بہتر ہونے ملیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ ان سے مزے اٹھانے کے لیے مرد میں بھی اسی طرح کی طاقت پیدا کر دے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی مرد کی سو مردوں کے برابر طاقت ہوگی ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت والے لوگ بھی ہم بستری کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جنتی لوگ بھی ہم بستری کریں گے اور کبھی ان کی خواہش کم نہیں ہوگی ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں آدمی سو سو عورتوں سے ہم بستری کر سکے گا ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں آدمی جتنا چاہے ہم بستری کر سکے گا اور جیسے جیسے وہ عورتوں کو دیکھے گا ویسے ویسے بار بار شہوت پیدا ہوتی جائے گی اور ایک مرتبہ ہم بستری کرنے کے بعد عورت پھر سے ایسی ہو جائے گی جیسا کہ کہ اس کے ساتھ کبھی کسی نے ہمبستری کیا ہی نہ ہو اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ ہمبستری سے حمل نہیں رکے گا ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی لوگ عورتوں سے ہمبستری کریں گے لیکن عورتیں بچے نہیں پیدا کریں گی لیکن اگر بچے کی خواہش کی جائے تو ایک لمحے میں بچہ پیدا ہو جائے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں لوگ اس کی خواہش نہیں کریں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو ملنے والی ہوریں ایسی ہوں گی جن کو کسی انسان نے نہ کبھی ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہمبستری کیا ہوگا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حدیث بتانے والوں نے فرمایا ہے کہ جنتی ہوریں ایک ہی عمر کی یعنی کی تیتیس سال کے برابر ہوں گی ہوروں کی اور دنیا کی عورتوں کی سب کی عمر جنت میں تیتیس سال ہوگی وہاں پر نہ کوئی بوڑا ہوگا اور نہ ہی کوئی بچہ ہوگا بلکہ سب کے سب جوان ہوں گے یہاں پر جو بوڑے اور بچے انتقال کیے ہوں گے اللہ تعالی ان کو جوانی کی حالت میں جنت میں داخل فرمائے گا اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں انسان کی ستر بیویوں سے شادی کی جائے گی عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرد ان سب عورتوں کو سمحالنے کی طاقت رکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو سو آدمیوں کی طاقت دی جائے گی اور حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کی بہتر بیویوں سے شادی کی جائے گی ستر جنت کی عورتیں ہوں گی اور دو دنیا کی عورتیں ہوں گی قرآن پاک میں سورت تور میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور ہم ان جنتی لوگوں کی ہوروں سے شادی کر دیں گے اسی طرح اللہ تعالی سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ جنت والوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے شک اس روز جنت میں اپنے کاموں میں خوشحال ہوں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کا کام کماریوں کے پاس جانا ہوگا اور حضرت ابو عمامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جنتی ہم بستری بھی کریں گے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں خوب جوش سے ہم بستری کریں گے نہ مرد کا پانی نکلے گا اور نہ موت آئے گی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم جنت میں اپنے بیویوں کے پاس جا سکیں گے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرد ایک دن میں سو کماریوں کے پاس جا سکے گا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دن میں سو عورتوں کے پاس جا سکے گا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے تم لوگ اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کو جتنا جانتے ہو اتنا جنتی لوگوں کی بیویوں اور محلوں کے بارے میں نہیں جانتے جنتیوں میں سے ہر شخص اپنی ان بہتر بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کے لئے پیدا کیا ہوگا ان میں سے دو بیویاں انسانی نسل سے ہوں گی اور ان دو بیویوں کا ان سب عورتوں سے اونچہ مرتبہ ہوگا اور وہ اس لئے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یاکوت کے اوپری منزل میں سونے کے پلنگ پر داخل ہوگا اس پلنگ کو موتیوں کا تاج پہنایا گیا ہوگا اور اس کی اس بیغم پر موٹے اور پتلے رشم کے ستر جوڑے ہوں گے جنتی اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں چمڑی اور اس کے گوست کے پیچھے سے آر پار نظر آئے گا اور وہ اپنی بیوی کی پنڈلی کے گودے کو دیکھتا ہوگا جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص یاکوت کے موتی کے سراخ میں دھاگے کو دیکھتا ہے مرد کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لئے آئینہ ہوگا اور عورت کے سینے کے اندر کا حصہ مرد کے لئے آئینہ ہوگا اسی بیچ وہ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا اور نہ اس کا من بھرے گا اور نہ اس کی بیوی کا من بھرے گا یہ جب بھی اس سے ہمبستری کرے گا وہ اس کو کماری ملے گی نہ مرد کا نفس ڈھیلا ہوگا نہ ہی عورت کا اور اس کی اور بیویاں بھی ہوں گی یہ جنتی ان عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا یا جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا وہ یہ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم جنت میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی جنتی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو وہ جس طرح کی اولاد چاہے گا فوراں ہو جائے گا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں کی ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہو اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکان نہ کیا ہو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب جادی حضرت اسمہ حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھی حضرت زبیر ان کو تکلیف دیتے تھے یہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کر آئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہو فرمایا اے میری بیٹی سبر کرو اگر کسی عورت کا شوہر نیک ہو پھر اس کا انتقال عورت سے پہلے ہو جائے اور اس کی بیوی نے اس کے انتقال کے بعد کسی اور شخص سے نکان نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں ایک ساتھ کر دے گا یعنی وہ جنت میں بھی اسی طرح سے میاں بیوی رہیں گے اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا اور حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ بات پسند آئے کہ تو جنت میں میری بیوی بنے اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو تم میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرنا جنت میں عورت اپنے دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی میرے دوستو وہ عورت جس نے دنیا میں ایک کے بعد دوسرے تیسرے یا اس سے زیادہ نکاح کیا ہوگا اور اس کے شوہر انتقال ہوتے گئے اور کسی نے بھی طلاق نہ دی ہو تو ایسی عورت جنت میں کس کی بیوی بنے گی اس بارے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت آخرت میں دنیا کے اپنے آخری شوہر کی بیوی بنے گی اور کچھ روایات میں ہے کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان شوہروں میں سے جس کو چاہے اپنا شوہر بنا لے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت جس کے دنیا میں دو شوہر ہوتے ہیں یہ عورت بھی انتقال ہو جاتی ہے اور اس کے دونوں شوہر بھی انتقال ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سب جنت میں داخل ہوں تو یہ عورت کس شوہر کی بیوی بنے گی پہلے کی یا دوسرے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں اس عورت کے ساتھ دونوں شوہروں میں جو سب سے اچھا برطاو کرتا تھا وہ اسی کی بیوی بنے گی میرے دوستو نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی ہوروں کی سردار ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گا اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے اور اگر عورت کماری ہو یعنی کہ اس کا شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو بلکہ وہ جہنم میں بھیج دیا گیا ہو تو وہ عورت جنت میں جس مرد کو پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا اور اگر وہاں موجود لوگوں میں سے وہ کسی کو بھی پسند نہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں دنیا کے عورتوں کو بھی نئے سیرے سے پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی ہوروں سے زیادہ خوبصورت بنائے گا اور باقی رہی اس خواہش کی کہ ایک عورت ایک وقت میں کئی مردوں کی بیوی ہو تو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور جنت میں یہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی اور جس طرح دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے حسد اور نفرت کرتے ہیں اور عورتیں ایک دوسرے سے جلتی ہیں جنت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوگا بلکہ جنت کے اندر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین یا رب العالمین